آج بھائی کے بہت یاد آ رہی ہے اگل بگل سب ہی لوگ راکھی خریدے جا رہے ہیں دروازے پہ راکھی والا آ رہا ہے کیا کروں میں میں بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں اسے راکھی باننا چاہتی ہوں لیکن کیسے شروع کروں بات دو سال سے تو میں گئی ہی نہیں اس کے پاس اور نہیں دو سال سے میں اسے کوئی پانچت کی کیا کروں جو دروازے پہ آتے ہیں راکھی اور چلاتے ہیں راکھی لے لو راکھی لے لو مجھے اپنے پچپن کے دین یاد آ جاتے ہیں کیا بھائی کو میرا یاد نہیں آتا ہوگا سائد اسے بھی آتا ہوگا لیکن جس طرح میں اپنے گھمن کے کارم فون نہیں کر رہی ہوں وہ بھی نہیں کر رہا اسے تو کلتی بھی نہیں ہے وہ تو میرے گھر آیا بھی تھا دروازے پہ ماں بھی مانگنے دیدھی میں نے جو بھی بولا مجھے ماں بھی کر دو میں یہ اپنے گھمن کے چکلوں سے ماں بھی نہیں کی اور کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آ گئی کیا کروں سب ہی لوگ پوچھتے ہیں سب ہی رشتے دار پوچھتے ہیں مائکے کیوں نہیں جاتی راکھی میں مائکے کیوں نہیں جاتی تو وہ ساتھ سے تو بہانے بناتے آ رہی ہوں کہ بھائی پردیس گیا ہے کیا کروں بہت تکلیف ہوتا ہے لیکن میں کیا کروں بھائی سے بات کروں کیا نہیں اگر بھائی سے بات کروں گی تو بھائی بھی خوب تانہ دے گا سب بھائی نہیں بھی دے لیکن بھائی تو خوب سنائے گی نا کیا کروں دو سب بھائی اگر فون کروں گی تو بھائی تو پہلے تانہ سنائے گی نہیں 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 سب ہی پھر غلط سنچ رہے ہیں نہیں جب نہیں کہ میں جو سنچیں وہی صحیح ہو ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوئی کیا کروں بھائی کو پھون کروں کیا میں ہی کیوں کروں اگر دروازے پیائے اگر میں نے اسے معاف نہیں کیا تو کیا وہ پھون نہیں کر سکتا تھا راکھے کی سمیں میں ہی کیوں پھون کروں لیکن نہیں بھائی کی بیٹی نے بتایا تھا کہ بھائی نے کسی سے راکھیں نہیں بندوایا تھا میں اس دن چھٹی لے گا کہ گھر پہ تھا سارا دن گھر پہ تھا وہی میرا انتجار کر رہا تھا نہیں میں فون کرتی ہوں یہ بھائی پھوچس کرنے میں کیا جاتا ہے لیکن اگر بھائی چار باتیں سنا دے گی تو نہیں نہیں میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کیا کروں بات کروں کیا بھائی سے یہ بھائی کر کے دیکھتی ہوں نا اگر نہیں مانے گا تو ٹھیک ہے بھائی کوسس کرتی ہوں بھائی تو میرے گھر آیا تھا میں نے معاف نہیں کیا گلتی تو ہماری ہے نا یہ بھائی کو فون تلی لے گی لیکن ڈرگ تو بہت لگا ہے بھائی کہ ہم تک یہ تو سنا نہ دے ہمیں آپ جو ہوگا دیکھا جاتا ہے میں اس طرح راکھی میں جاؤں گی جاؤں گی میں ارے بجار مجھے پہ رکھتی ہوں نا چانتاس راکھی ہی راکھی رکھتی ہے دروازے کے راکھی ہی راکھی ہی گوچھتے ہیں میری کانوں میں یاد دلاتے ہیں مجھے اپنے بچپن کا میرا پیارہ بھائی میں کیسے کسی کی باتوں میں آگئی اور اس نے چھوٹی سی بات کی میں نے اتنا اڑا فیصلہ کر دیا دو سال سے میں نے اس سے بات نہیں کیا نہیں میں فون کروں گی ارے خوشی کو کارڈ دے گا فون مجھ سے بات نہیں کرے گا اور کیا کرے گا میری جان چھوڑنا لے لے گا نہیں میں آج فون کروں گی بھائی تو جا رہی ہے بھائی اٹھا بھی لے گا کہیں میرا نمبر دے کے ہلو بھائی کون ارے دیدھی ہاں بھائی تم نے مجھے پہچان لیا بھائی مجھے مارک کر دو میں راکھے میں آنا چاہتی ہوں بھائی کیا تم آ رہی ہو ارے دیدھی تمہارے سواقت ہے یہاں پر بھول جاؤ پہلے کے بات اور ہم سب پھر ایک ہو جائیں گے او میرا بھائی تم نے مجھے مارک کر دیا تم کتنے اچھے ہو اور میں کتنے پوری ہوں ارے دیدھی سب ختم کر اور جلدی شاہ جاؤ آنے کے بعد ہم سب خوب مستی کریں گے خوب اچھے سے مٹھائی کھائیں گے بہت کچھ کریں گے بھائی مجھے مارک کر دے میں ابھی مارکٹ جاؤں گی اور بتا تجھے کچھ چاہیے کیا نئی دیدھی بس آپ آج میں لیو آئی بہت ہے ٹھیک ہے میں آج رات کا ہی ٹرین پکڑوں گی اور دو تین دن تمہارے ساس ہمیں بیتاؤں گی پھر ہم نے پھلا پہ جائیں گے کیسے ہم نے گھچکھایا کرتے تھے سرت لگاتے تھے کون زیادہ کھاتا ہے سب مستی کریں گے پھرانی باتیں بھول جائیں گے بھائی تو مجھے ماف کر دے دیدھی آپ آجاؤں بس ٹھینکیو بھائی ٹھینکیو بھاوی کو سمجھا دے نا بھائی ٹھینکیو بھائی بس میں آ رہی ہوں آجاؤں کتنا اچھا بھائی میرا ہے اور میں کتنی گندی ہوں دوسری لوگ کے باتوں میں آ کر کہ اپنے بھائی سریستہ توڑ چکی چکی تھی بھائی میرا کتنا صحیح ہے اس نے میرا انتجاہ پہ کیا تھا راکے میں میں ہی نہیں گئی تھی